آپ نے سنا ہوگا کہ منوشیے کی پانچ برائییں ہیں اور ان پر ہمیں کابو پانا ہے اور وہ پانچ وائسز، وہ پانچ برائییں جو آپ سب ہی نے سنی ہیں وہ ہیں کام یعنی لسٹ، کرود یعنی اینگر، لوب یعنی گریٹ، مو یعنی انفیچویشن میں مو کو اٹیچمنٹ نہیں کہوں گا کیونکہ اٹیچمنٹ اچھی بھی ہو سکتی ہے کسی چیز سے آپ کی ادھیات نکتہ سے اٹیچمنٹ ہے تو وہ کوئی برائی نہیں ہے اور اہنکار ایگو آف آئی یہ پانچ برائی ہیں لیکن دوچ درشن میں ہم چار اور برائیوں کا ذکر کرتے ہیں جس کے اوپر ہمیں کابو پانا ہے جس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے داتا کی پریڑنا سے آج ایک بہت اہم بہت مہتوپورن وشے پر چرچہ کرنے کا ویچار ہے ہمیں سے بہت لوگوں کی یہ جگیاسہ ہے بہت لوگوں کا یہ پریشن ہے کہ پرماتما کیا ہے برحم کیا ہے تو پہلے تو ہم اس چیز کو سمجھیں کہ برحم اور برحمانڈ جو ہمارا پورا یونیورس ہے جو ہمارا پورا برحمانڈ ہے جس کا پریتھوی ہمارا یہ جگت ایک چھوٹا سا حصہ ہے تین چوتھائی برحمانڈ کو تو ہم ابھی تک جانتے بھی نہیں ہیں تو وہ پورا کا پورا برحمانڈ وہ برحمانڈ ہے وہ یونیورس ہے اور اس برحمانڈ کی جو پران ارجہ ہے اور اس ارجہ کا جو ستروت ہے وہ برحم ہے تو برحم برحمانڈ کی پران ارجہ ہے جسے ہم پرماتما کہہ سکتے ہیں اللہ کہہ سکتے ہیں برحم کہہ سکتے ہیں عوم کہہ سکتے ہیں تو اب پرشنی یہ ہے کہ پرماتما کیا ہے برحم کیا ہے اور دوسرا جو بڑا پرشن ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ہمارا پورا جگت یہ پورا سنسار کیا یہی برحم ہے یا برحم جگت ہے برحم سنسار ہے تو اس کو ایک چھوٹے سے طور پر لیجئے کہ ہم کہیں جیسے کہ یہ ایک انگلی ہے کیا یہ انگلی شریر ہے تو ہاں ہے انگلی شریر ہے لیکن ہم شریر کو کہیں کیا یہ شریر انگلی ہے تو غلط ہوگا تو جگت یہ پورا سنسار ہی برحم ہے برحم سنسار نہیں ہے برحم اس سے ویاپک ہے اس سے بڑا ہے اس سے وسترت ہے تو برحم کی جو کلپنا ہے برحم کا جو استتو ہے برحم کی جو جگیاسہ ہے وہ پرماتما کا ایک روپ ہے اور اس کو کیسے انبھو کیا جائے اور انبھو کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ برحم ہے کیا پرماتما ہے کیا اور پھر کیا اسے انبھو کیا جا سکتا ہے اور اس سے بھی بڑا پرشن شاید کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ پورا جگت یہ پورا سنسار یہ ہی برحم ہے تو اگر یہ سنسار برحم ہے تو اس کی انبھوٹی کیسے ہو ہم کیسے انبھو کریں یہ پورا سنسار ہی برحم ہے تو اس وشے میں آج تھوڑی سی چرچہ لیکن سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ ہے کہ برحم کیا ہے برحم کو جاننا بینا جانے اس کا انبھو کرنا شاید بہت کٹھن ہوئے تو برحم کیا ہے اس کو جاننا پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے برحم جان کے بینا برحم کی سرو ویاپکتہ کا انبھو نہیں ہو سکتا اور برحم جان کیسے ہو برحم کو سب سے پہلے جاننا ہوگا کہ برحم ہے کیا برماتنا ہے کیا دیکھئے برحم شبد برہ دھاتو سے بنا ہے برہ دھاتو سے برہ سے برحم جس کا ارث ہے برہ دھاتو سے جو یہ شبد بنا ہے تو بری کا ارث ہے بڑھانا فیلنا وسترت ہونا تو جو فیلتا ہے جو بڑھتا ہے جو وسترت ہوتا ہے جو ہمیشہ پرستی چینج کرتا ہے بدلتا ہے جس کا سوروپ ہی وستار ہے اس فیلنے اس وسترت ہونے کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ برحم ہونا مطلب برحم پرمتتو ہے اس پورے برحم بانڈ کی ارجہ کا جو ستروت ہے وہ پرمتتو ہے برحم ہی جگت کا کارن ہے جس سے سارا عوشو اتپن ہوتا ہے اور انت میں اسی میں لین ہو جاتا ہے جس میں وہ جیویت رہتا ہے تچ برحم پروکش بھیتم ارثات سب کچھ جو ہے سب کچھ وہ برحم ہے پر انتو دکت کیا ہے دکت یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو برحم ہے پروکش ہے انمنیفیسٹڈ ہے عویقت ہے جس پدارت کو جس تتو کو اتد یا ادم ہم کہ جو چیز پروکش ہے جو چیز عویقت ہے اس کو عویقت میں کیسے دیکھیں اس کو اپروکش میں کیسے دیکھیں لیکن اس سے پہلے برحم ہے برحم کے سوروپ کو جاننا اس کو سمجھنا جروری ہے اس کا انبھو کرنے کے لیے جو چیز پروکش ہے جو چیز عویقت ہے اس کا انبھو کیا جا سکتا ہے اس کا احساس کیا جا سکتا ہے لیکن وقت میں نہیں لائے جا سکتا ہے اگر ہم کہیں کہ کیا ہوا ہے تو ہم احساس کر سکتے ہیں ہم انبھو کر سکتے ہیں کہ ہاں ہوا ہے اگر آپ مجھے کہیں کہ ہوا کو دکھائیے تو شاید مشکل ہوگا پنتگ پرامانک ہے استتوں میں ہے لیکن پروکش ہے تو اس کا اپروکش روپ کیسے کیسے دیکھیں پرتکش ہے نردشتی تو اس کو اپروکش یعنی پرتکش روپ آپ کو بتاتے ہیں تاکہ کوئی دوویدھا نہ رہے تاکہ کوئی ویوہدھان نہ رہے تاکہ کوئی دکت نہ رہے تو اپروکش روپ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے اس انبھو کے لئے اس احساس کے لئے تاکہ اس کی منجل تک ہم پہنچ سکیں تو جانکاری ضروری ہے اس کو جاننا ضروری ہے سمجھنا ضروری ہے تو اپروکش روپ کیسے دیکھیں سروپرتم اے ماتمہ برحمہ اے ماتمہ برحمہ جو آپ کا اپنا سوروپ ہے جو آپ کا اپنا اصلی سوروپ ہے برحمہ آتما کا اگوچر اگم میں ہوتے ہوئے بھی اس پر برحمہ کو اس پوری جگت کی چیتنا کے ساتھ اپنا سوروپ نردھارت کرنا پڑا اور شبد برحمہ کے روپ میں پرکٹ ہونا پڑا اس سرشت سے پورو یہاں کچھ نہیں تھا جہاں کچھ نہیں تھا جہاں کچھ نہیں تھا اس نا کچھ سے اس نا کچھ سے سب کچھ کو اتپن ہونے کا پرتم چرن پرتم شبد برحم ہے جہاں کچھ نہیں تھا وہاں سب کچھ ہو جانا اس اتپن ہونے کا پرتم شبد چر برحم ہے اور برحمہ کو ناد برحمہ بھی کہتے ہیں ناد برحمہ جو سارے وشو کا پرم ستھ ہے اس جگت کا سار ہے برحم سارے جگت کی آتما ہے برحم وشو کا کارک ہے وشو کی اتپتی برحمہ سے ہوتی ہے پورے برحمانڈ کی اتپتی برحمہ سے ہے اور یہ وشو یہ جگت اس برحمہ کا ایک حصہ ہے ہے تو وشو کی اتپتی کا کارک برحمہ ہے پرماتما ہے وشو کی اتپتی 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 ہے ہوئی ہے وشو کی اتپتی ہے وشو کی اتپتی ہے وشو کی اتپتی ہے ہوئی ہے اسی سے یہ پورا وشو یہ پورا برماندہ پرکاشت ہے ارجت ہے اس چرہ چر جگت کے آدھار نرماتا اور نرمان کی سامگری برمہ ہے نرماتا بھی وہ نرمان بھی وہ اور اس کا آدھار بھی وہ وہ برمہ ہے تو برم کی جانکاری اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس دشاں میں اگر سر ہو سکیں کہ اس کا انبھو کر سکیں اسے محسوس کر سکیں اس انبھوٹی کو پرابت کر سکیں برم اس پورے وشو میں پورے سنسار میں اس پورے جگت میں ہمارے جگت میں اس پرکرتی کے روپ میں بھوگیا ہے اور پرش روپ میں اس پرش روپ میں بھوگتا ہے وہ برمہ ہے اور نامک ہے وہی ساکشات پرماتما پربرمہ وہی برمہ ہے انہوں نے ہی پرماتما نے ہی برمہ نے ہی اس جگت کا نرمان کیا ہے اور ویسویم اس جگت میں آتما روپ سے پرویش کرتے ہیں گرمہ روپ میں اور پھر پران اور جیو پران یعنی کریا شکتی اور جیو یعنی گیان شکتی ان دونوں کے روپ میں اس کا پالن پوشن بھی کرتے ہیں تو اس پورے جگت میں برم آتما کے روپ میں پرویش کرتے ہیں اور پھر پران شکتی اور جیو شکتی کریا شکتی اور یعن شکتی کے روپ میں اس پورے جگت کا پالن پوشن کرتے ہیں جیو اور مایا اور تیسرا برم اس سے ہی پورا کا پورا جگت یکت ہے اور یہ جگت نشور ہے برم اور جیو ہی ستھے تتہ نتھے ہیں برم بھی اج ہے برم بھی اج ہے اور منوشے بھی اج ہے آتما روپ میں اج کا ارث ہے جس کا جن بنا ہو جس کا پرارم بنا ہو اس سرشتی کا اس جگت کا اس برم آنڈا کا ایک پرارم بہ ہے لیکن برم شاشوت ہے اور آتما روپ میں ہم بھی شاشوت ہیں ہم بھی اج ہیں جس کا پرارم بنا ہو جو پرم تتہو کی نرہکار روپ کو جان سکے تو برم یعنی اس پرم تتہو کی نرہکار روپ کو ہی برم کہتے ہیں جس کا سوروپ اسیم ہے نرگن ہے اور ہم اسے عوم نام سے بھی جانتے ہیں برم کے شریر روپ کارے شریر کے روپ میں برم کے کارے اور انتہکرن تتہ اندری روپ کارن نہیں ہے اس سے بڑا اور اس کے سمان بھی کوئی نہیں ہے وہ جو جاننے میں نہ آنے والا پکڑنے میں نہ آنے والا گوتر آدی سے رہیت آکریتی سے رہیت رنگ سے رہیت گیانیندریوں سے رہیت ہاتھ پیر آدی کامندریوں سے بھی رہیت ہے پروکش ہوتے ہوئے بھی اس کا انبھاو آنند مئی ہے برم نتی سرب ویعاپک سب میں فیلا ہوا ہے سوکشم ہے اسیم ہے وسترت ہے اور وہی برم عویناشی ہے جسے ہم پربرم بھی کہتے ہیں اور ایک بات جو نرہکار برم کی اپاسنا کرتے ہیں انہیں جانی کہتے ہیں اپاسنا سے میرا مطلب کتائی پوزا پاٹ اتیادی سے نہیں ہے جپنے سے نہیں ہے اپاسنا سے میرا مطلب اس تتو کو اس پدارت کو آپ اسے جو بھی نام دیں اس نرہکار کو اس برم کو تتو روپ سے جاننا وہی ایک اپاسنا ہے اور وہ جاننے کا دوار اس انوپھو کی منجل تک لے جانے میں سکشم ہے تتو سے جاننا صرف سمجھنا نہیں جہاں کوئی دوویدھا نہ رہ جائے جہاں کوئی بیوہدھان نہ رہ جائے جہاں کوئی پرشن نہ رہ جائے تتو سے جاننا صرف سمجھنا نہیں اور جب آپ برہم کو تتو سے جانیں گے تو وشواس کیجئے کہ اس تتو کا اس برماتما کا برہم کا انوپھو نشجت ہے اسے جاننا تتو سے جاننا وہی اپاسنا ہے اور جو برہم کو تتو سے جانتا ہے وہی گیانی ہے گیان سے ابھی پرائے چیزوں اور تتھیوں کی سپشتتہ سے ہے اور برہم کے سوروب کو جاننا سب سے بڑی چیز کی واسطہ اکتا اس کی سپشتتہ کو جاننا ہے تو برہم پرم کا لیانکارک ہے اسیم آنندمائی ہے شبد برہم کو ناد سدھ بھی کہا جاتا ہے ناد سدھ جس کے نو پرکار ہوتے ہیں اور ان نو پرکاروں میں سے کسی بھی ایک پرکار کا ابھیاس سے شبد برہم اتمن ہوتا ہے آپ برہم کو سمجھ کر ناد سدھ کے ابھیاس میں لگیے اور بہت کم سمیمے آپ احساس کریں گے کہ اس ابھیاس سے شبد برہم اتمن ہوگا جو یوگی کو سنائی دے گا بہت کم سمیمے سو ناد سدھ کا ابھیاس اس سمجھ کو اس جانکاری کو کہ برہم کیا ہے اس میں سہائک ہو سکتا ہے کیونکہ جب شبد برہم اتمن ہوگا جو آپ کو سنائی دے گا تو آپ کو اس احساس اس انمبھوتی کی طرف آگے بڑھنے کی پریڑنا ملے گی جو آپ کے سفر کو چھوٹا کرے گی مردیو کو جیتنے والا شب برہم ہی ہے تو پہلا پرشن کی برہم کیا ہے برماتما کیا ہے اور جیسا میں نے شروع میں کہا کہ کیا یہ پورا جگت برہم ہے برہم ہے تو یہ پورا پورا جگت ہی برہم ہے یہ پورا پورا جگت یہ پورا پورا وشوج اس برمان کا ایک حصہ ہے اور اس برمان کی جو آتما ہے اس برمان کی اورجہ کا جو سروت ہے وہ برہم ہے تو یہ پورا کا پورا جگت بھی برحم ہے اور شاید اب بہت مہتوپرن پرشن کہ اگر یہ پورا کا پورا جگت برحم ہے تو اس کی انبھوتی کیسے ہو اس کا احساس کیسے ہو کہ یہ پورا کا پورا جگت ہی برحم ہے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا جگت برحم ہے برحمانڈ کا حصہ ہے برحمانڈ کی پرجاؤں کا ستروت پرماتنا ہے جسے ہم برحم کہتے ہیں تو یہ پورا کا پورا جگت بھی برحم ہی ہے لیکن پروکش ہے اس کی انبھوتی کیسے ہو اس کا احساس کیسے ہو مہرشی رمن سے ایک بار اسی طرح کا کچھ پرشن پوچھا گیا کہ یہ پورا جگت برحم ہے اس کی انبھوٹی کیسے ہو احساس کیسے ہو تو انہوں نے بہت چھوٹا سا اتر دیا کہ جب درشتی گیان میں ہو جائے تو یہ پورا کا پورا جگت برحم ہی نظر آئے گا یہ پورا کا پورا جگت برحم ہی لگے گا برحم کی ہی انبھوٹی ہوگی اگر درشتی گیان میں ہو جائے اب پرشن یہ کہ درشتی گیان میں کیسے ہو برحم کو جاننا برحم کی اپاسنا اس میں پورن درڑ وشواس بینا کسی بیوہدھان بینا کسی کٹھنائی بینا کسی دکت بینا کسی پرشن کے تتو جان وہ سہایک ہے لیکن جان مئی درشتی کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے سب سے پہلے جو ہماری سماج کی کنڈیشننگ ہے یہ جو ہمارے پرانے جنموں کے کرم ہیں یا اس جنم کے کرم ہیں یا جس پرکار سے ہم نے اپنے جیون میں پڑا ہے سمجھا ہے سیکھا ہے سماج کی جو دھارنائیں ہیں ہمارے جو ریچولز ہیں ہماری جو پرمپرائیں ہیں ہمیں جو سنسکار ملتے ہیں ان سب کا ایک ویاپک ہمارے جیون پر اثر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ برحم کو سمجھنے کے بعد برحم کی اپاسنا کے لیے ہمیں اپنے اوپر کیا کارے کرنا ہوگا دیکھئے دوجھ پرمپرہ میں ہمارے درشن میں نو پرکار کی برائیوں جس کو وائسز کہتے ہیں ان کے اوپر کام کرنا ضروری ہے اور اس کی بھی ایک سیکونس ہے اس کا بھی ایک لئے ہے کس کے بعد کیا وہ ہمارا نیچرل بیہیوئر ہے اور وہ پانچ وائسز وہ پانچ برائییں جو آپ سب ہی نے سنی ہیں وہ ہیں کام یعنی لسٹ کرود یعنی اینگر لوب یعنی گریڈ مو یعنی انفیچویشن میں مو کو اٹیچمنٹ نہیں کہوں گا کیونکہ اٹیچمنٹ اچھی بھی ہو سکتی ہے کسی چیز سے آپ کی ادھیات نکتہ سے اٹیچمنٹ ہے تو وہ کوئی برائی نہیں ہے آپ کی مانویت آسے اٹیچمنٹ ہے وہ کوئی برائی نہیں ہے لیکن مو کو میں انفیچویشن کہوں گا اور اہنکار ایگو آف آئی یہ پانچ برائی ہیں لیکن دوچ درشن میں ہم چار اور برائیوں کا ذکر کرتے ہیں جس کے اوپر ہمیں کابو پانا ہے جس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہم اس برحم کی اپاسنا صحیح مائنے میں کر سکیں اور اس کے احساس اس کی انبھوتی کی اور اگرسر ہو سکیں اور وہ چار وائسز ہیں مد ایرشا دویش اور اپیکشا ایکسپیکٹیشن تو یہ نو برائیوں کے اوپر اور اس کا جو سیکونس ہے کہ ہم کس برائی پر پہلے کام کریں اور کیوں کیا کام کے بعد کرود کرود کے بعد لوب لوب کے بعد مو مو کے بعد اہنکار ایسے یا کچھ اور سیکونس ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں ہمارا جو درشن ہے وہ یہ مانتا ہے کہ ان برائیوں کو ان وائسز کو اگر ہم پوری طرح سے ہٹانا چاہتے ہیں پوری طرح سے ان کا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر کابو پانا چاہتے ہیں تو کرم شہ ہمیں کام کرنا ہوگا ایک کے بعد دوسری برائی پر دوسری کے بعد تیسری برائی پر ہم سب ہی کی پریکٹس کر سکتے لیکن اگر ہم سہیم سے درد نشجے سے اس طرف کام کریں کہ پہلے کس پر تاکہ پہلے سے دوسرے میں کوئی گھٹنا ہی نہ ہو اور جب دوسرے پر ویجے پائیں تو تیسرا یا تو سوتہ آ جائے یا آسانی سے آ جائے تو وہ کرم شہ پرگتی جروری ہے تو جو نو وائسز ہم مانتے ہیں میرا یہ ویچار ہے کہ اگر ہم ان نو برائیوں پر کارے کریں گے اور ان پر کابو پائیں گے تو ہم اپنی سپیرچول انٹلیکٹ ہماری آتمک بدھی میں شاریرک بدھی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آتمک بدھی کی بات کر رہا ہوں میں حریدہ کی بات کر رہا ہوں آتما کے کینڈر کی بات کر رہا ہوں تو پہلے تو نو برائی ہیں کام یعنی لسک لوب یعنی گریڈ دویش یعنی انمیتی مد یعنی وینیتی ایرشہ یعنی جیلیسی اپیکشہ یعنی ایکسپیکٹیشن ایگو یعنی اہنکار کرود یعنی اینگر اور مہ یعنی انفیچویشن تو کس پر پہلے کام کریں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کون برائی شریر سے جڑی ہے کون برائی شریر کے کارن جڑی ہے کون برائی من سے جڑی ہے کون برائی جرورتوں سے جڑی ہے اور کس کا نیوارن ہم آسانی سے کر سکتے ہیں میرا ویچار ہے کہ سب سے آسان برائی جس پر کابو کیا جا سکتا ہے اور ہم اس خوشی کو اس آنند کو اپنے بھیتر محسوس کر سکتے ہیں تو ہمیں دوسری برائی کے اوپر ستہ ویجای پانے میں کامیابی ملے گی اور وہ پہلی برائی ہے کام یعنی لسکی کام سے میرا عبیپرائے قداشت سیکس نہیں ہے کام سے میرا مطلب کام واسنہ سے ہے تو اس کام واسنہ سے اس لسٹ سے ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا اور کام واسنہ کئی پرکار کی ہو سکتی ہے تو ان سبھی کام واسنہوں کو تاکہ واسنہ ہی نہ رہے واسنہ نہیں رہے گی تو جاکرتی پیدا ہوگی اور کام پر ویجے پرابط ہوگی سب سے آسان سب سے سادھارن اور دوسرا میں مانتا ہوں کہ سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیچ کرمشہ جسے آسانی سے چھوڑا جا سکتا ہے باقی بچی ہوئی آٹھ برائیوں میں سے وہ ہے لوگ یعنی گریڈ اس پر کام کیجئے سمجھ یہ کیوں ہے کس لیے ہے فل کیا ہے لوگ کا کارن کیا ہے شریر سے جڑی ہوئی بیماری لوگ اس جیون سے جڑی ہوئی بیماری اور تیسرا دویش کل ہے اینمیٹی کوئی بھی کارن ہو سکتا ہے دویش کا لیکن وہ سمجھ کہ وہ کارن ہی غلط ہیں ان کی اتپتی تو دویش پر کنٹرول اور چوتھا میں کہوں گا کہ چوتھی برائی جس کے اوپر کام کرنا چاہیے چوتھے لیبل پر وہ ہے مد مد یعنی وینیٹی مد ہوشی پن کوئی بھی چیز ان جانے میں کرنا یا مد میں رہنا بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں الگ سے چرچہ کریں گے لیکن چوتھی برائی مد جس پر کام کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد آسان ہوگا پانچوی برائی پر کام کرنا اور وہ ہے ارشا جیلسی بینہ کارن کے کوئی کارن نہیں لیکن آپ پریشان ہیں ارشا میں لیکن جب آپ پہلی چار برائیوں پر کابو پا لیں گے تو آپ ارشا پر کام کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایکسپیکٹیشن اپیکشا نمبر پانچ پر بینہ کارن پریشان ہونا اپیکشا کرنا کسی سے کسی بھی بات سکتے ہیں دوستوں سے گھر میں پریوار میں اور اس کی وجہ سے پریشان ہونا یہ سب ارشنے ہیں پرماتما کی پرابتی کے مارگ میں برہمہ کی انوبھوتی میں تو ایکسپیکٹیشن پانچوی اپیکشا اور چھٹی چھٹی میں کہوں گا اہنکار ایگو آف آئی جب ان پانچ چیزوں پر کام لوب دویش مد ایرشا اور اپیکشا ان پر کابو کرنے کے بعد اہنکار پر جو کہ بہت سکش میں ہے آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن ہے چھٹی چھٹی باتوں میں ہے اس پر کام کرنا اس کے اوپر کابو پانا اس پر وجہ پانا بہت سرل ہو جائے گا ساتھوہ اہنکار ایگو آف آئی اور جب اہنکار ختم ہوگا تب کروہ پر پورن روپ سے سچی وجہ پانا ممکن ہوگا تو آٹھوہ اینگر کروہ اور نوہ نوہ میں کہوں گا موہ انفیچویشن موہ کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں لیکن سب برائیوں کو چھوڑنے کے بعد بھی اگر کوئی برائی بچی رہ سکتی ہے تو وہ موہ ہو سکتی ہے تو اس موہ سے چھٹکارا اور جب آپ ان نوہ برائیوں پر ان نوہ وائسز پر کنٹرول کر لیں گے تو آپ اپنی سپیرچول انٹلیکٹ کا انوبھو کریں گے اس کا احساس کریں گے اور وہ احساس ضروری ہے اس برحم کی پرماتمہ کی پرابطی کے لیے تو پرشن تھا کہ درشتی گیانمائی کیسے ہو درشتی گیانمائی کرنے کے لیے چیزوں اور تتھیوں کی سپشتتہ ضروری ہے اور ان چیزوں اور تتھیوں کی سپشتتہ کے لیے اپنے اندھکار کو مٹانا ضروری ہے اپنی برائیوں کو ختم کرنا ضروری ہے تاکہ ہم سپیرچول انٹلیکٹ سے کام کر سکیں اپنے خردے سے کام کر سکیں نہ من سے نہ بدھی سے خردے سے اور جب خردے پورن روپین سدرڑ ہوگا ستھے ہوگا نشچل ہوگا اپنے آپ میں سمپورن ہوگا تو اس سمیں برحم کی اپاسنا برحم کی جانکاری برحم کی سمجھ سہی مائنے میں سمجھ میں آئے گی اور پھر برحم ناد کے اور پھر ناد صد کے ابھیاس سے اگر آپ کو برحم شبد سنائی دینے لگے تو آپ کی منجل کی اور راستہ کھل گیا ہے اور وہ دن دور نہیں جب آپ برحم کی انبھوٹی کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ پورا جگت ہی برحم ہے تو درشتی جانمائی ہو تو آپ کو پورا جگت پورا وشون یہ پورا سنسار یہ پوری کائنات برحم ہی لگے گی برحم کی ہی انبھوٹی دے گی اور اگر یہ پورا جگت یہ پورا وشون برحم ہے آپ کو اس کی انبھوٹی ہوتی ہے تو آپ اس وشون اس جگت کا ایک حصہ ہیں آپ جیو ہیں آپ ستھے ہیں نیرنتر ہیں شاشوت اور اس جگت کا حصہ ہونے کے کارن آپ ہی برحم ہیں اہم برحم آسمی تو مردیو کو جیتنے والا شبد برحم ہی ہے مردیو سے میرا ابھی پرائے کداشت یہ نہیں ہے کہ مردیو نہیں آئے گی لیکن مردیو کو جیتنے کا عرض ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو مردیو نہیں آئے گی شریر کو مردیو آ سکتی ہے آئے گی لیکن آپ کو نہیں آئے گی کیونکہ آپ ہی برحم ہیں یہ جگت پورا کا پورا ہی برحم ہیں آج اتنا ہی آپ کے ساتھ ایک انوبھاو کے لیے جس کی طرف ہم یاترہ شروع کر سکتے ہیں آم برحم آسمی آم تاتسد موسیقی